اسلام علیکم بیوورز اس وقت ہم موجود ہیں این اے 237 میں پی ایس ایک سو پانچ اور یہاں پر ایک ٹکر کا مقابلہ ہونے جا رہے ہیں سعید گنی کی مقابلے میں ہے ہنیب کان سوادی مقابلے میں اور پی ایس کا مقابلہ ہے پی ایس ایک سو پانچ کا میں ریلی کی جائے گی اور ایک جلسہ منقت کیا جائے گا تو یہاں کی عمام کی رائے بھی ہم آپ کو سنائیں گے کہ وہ کسے ووڈ کرنے جائیں گے اور کسے سپورٹ کرنے جا رہے ہیں امران خان نے ہمارے کو اللہ کا شکر اس نے شہور دیا ہے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں سوچا ہے آنے والی نئی نسل کے بارے میں سوچا ہوا ہے ساڑھے تین سال کی اس کو بجارے کو اکومت ملی اس نے دس دس لاکھ رویے کا شہد کار بنا کے دیا عوام کو عوام کے علاج ہوا جنوں کے گنوں میں علاج ہوا ان کے بچے ان کے محواب دعائیں دے رہے ہیں آج امران خان کو صرف ساڑھے تین سال میں انہوں نے ستر ستر سال گزار دیئے نہ تو کوئی اچھا ہسپیٹل بنایا نہ کوئی کسی گریب کے بارے میں انہوں نے سوچا نہ کسی گریب کو کوئی سہولت دی اب ہسپیٹلوں میں چلے جائیں گیس کے بیل دیکھ لو بجلی کے بیل دیکھ لو انہوں نے کیا دیا ہے سوائی چوری گئے کرپشن ہے ایشہ ایک ہی رہے گا عمران خان رہے گا عمران خان کو بھوٹ کرے خان صاحب پہلی بات یہ ہے کہ خان صاحب نے حق کا ساتھ دیا خان صاحب نے ہمیں ہمارا مرتبہ ضمیر جگایا کہ اس نے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہے اور اس نے ایک بات ابھی جو پیغام بیجا تھا کہہ سے اس نے یہ بات بولا تھا کہ میں ملک کو ڈیل کر کے باہر نہیں جاؤں گا ملک ہمارے کو اس کی یہ محبت جو ہمارے دل میں لگی امران خان کو سر آپ کسے ووٹ کرنے جا رہے ہو کیدی نمبر 804 کیا خاص بات ہے اس میں سچا ہے کھرا ہے ملک سے بھاگا نہیں ہے دکا ہوئے اور انشاءاللہ اس کو ووٹ دیں گے اور انشاءاللہ باری ایک سریعت سے اس کو جتوائیں گے یہ کچھ بھی کر لیں بیٹ کا نشان بدلی کر لیں ہمیں کچھ بھی دے دیں کوئی بھی نشان دیں گے ووٹ صرف امران خان کا آپ کسے ووٹ کرنے ہوئے ہیں امران خان کو دے رہے ہیں جس کے نام پہ پابندی ہے کون نے پابندی بارا ہے بس کس نے لگا ہے اس کے امران خان آپ کسے ووٹ کرنے ہوئے ہیں امران خان کو آپ کسے ووٹ کرنے ہوئے ہیں امران خان بھائی ایکی تو شخص ہے پاکستان میں جس کا نام امران خان ہے اللہ میری امید ہے اللہ کے دنگی سے رہے جب میرا ووٹ بلے پہ ہے اور بلے پہ رہے گا کسے ووٹ کرنے جا رہے ہو الیکشن تو ووٹ ہے امران خان کا ہے کسے امران خان کو دے گی اس کے تمام امیدوار تو آزاد ہے آزاد ہیں تو آزاد کو دیں گے انشاءاللہ تاہیات امران خان بھائی ہم کیدی نمبر 804 ہمارا پکا ایمان ہے ہم اسے ووٹ دیں گے اور لازمی دیتے رہیں گے جب تک جان ہے خان ہماری پیچان ہے ہم اسے ووٹ دیں گے جس کے نام پہ پابندی ہے کون ہے امران خان زنداباد امران خان زنداباد آپ کسے وڑ دیں گے امت مسلمہ کا لیڈر جناب امران خان صاحب آپ کسے لے گا یا کنا بودوی یا کنا ستنگی لوگی خود ہی پیچان جاتے اس کا کس کا نام ہے انکل الیکشن آرہے دو پھر آپ کسے ووٹ کرنے جا رہے ہیں ہمارا ووٹ تو خان صاحب کو یہ ہے اور کسی کا نہیں ہے کیا خاص بات ہے خان صاحب بس جو بات ہے وہ سب دنیا کو بتا ہے جس کا جو حق پہ وہ کون ہے وہ جس کا نام لینے سے پرچا ہو جاتا ہے عمران خان کیوں کرو گی حق پہ بندہ ہے حق پہ پی ٹی آئی عمران خان انشاءاللہ زندہ آباد عمران خان زندہ آباد خاص بات یہ ایمان دار ہے وہ سب سے میٹر بلکل اسلام علیکشن آ رہے ہیں تو پھر آپ کسی ووٹ کرنے جاؤ گی کیا خاص بات ہے کیوں کر رہے بس ابھی تک جو ہم نے رہے کہ ان میں جو خاص بات ہو کسی میں نہیں ہے عمران خان کو آپ کسی وٹ کرنے آن انشاءاللہ ووٹ اور جان دونوں عمران خان کی ہے کھڑے ہو سیزاد پٹی آئی انشاءاللہ کیوں کر رہے ہو سر کیوں نہ کر رہے کیوں نہ کر رہے آپ بزا دیں کیا خاص وجہ اس نے نو مہین کا واقعہ کیا اور سب کچھ کی اپراب اس سے کہہ دے کوئی ثبوت ہے ظلیل و خوار ہو رہے ثبوت نہیں مل رہے اللہ کے کرم تھے اور نہ ملیں گے خان صاحب کیوں کر رہے ہو کیا وجہ سے خان صاحب کیلئے ہماری جہان بھی آ دے رہے زہر سی بات ہے خان صاحب کو خان صاحب نہیں لڑ رہے ہیں نا الیکشن نو اس کینڈیڈیٹ بھی نے اس کا بلے کا نشان بھی نہیں ہے تو پھر کسے ووٹ کرو گے دیکھیں خان صاحب ماشاءاللہ ایک برینڈ ہے ان کا نشان ہو یا نہ ہو ووٹ ان کا اب ظاہر سی بات ہے جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں انیب بھائی وہ ان کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں بھلے ان کا کوئی بھی نشانوں میں فرق نہیں پڑتا چلے امران خان کیوں کرو گے نا کرنے کا کوئی ریزن نہیں ہے ایدھر سب سے اچھے کینڈیڈیٹ اگر آپ دیکھ جائے تو سعید گنی صاحب ہے اور مروت صاحب ہے وہ بھی اچھے کینڈیڈیٹ ہے یہاں کے خان کو ووٹ کرنے کا اس کو ووٹ دے رہے ہیں لوگ اس کو چاہ رہے ہیں اس کو پسند کر رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے وہ بندہ کرپٹ نہیں ہے اسی چیز کی قیمت دے رہا ہے اپنی قوم کیلئے کہ آج اس کو اسیر کیا ہے اس کو بند کیا ہے انشاءاللہ پیٹی آئی دا انشاءاللہ جو جس کی نام پہ بندی ہے انشاءاللہ مروت صاحب کو ووڈ کیا خاص بات ہے مروت صاحب نے نوکریاں دی ہیں روڈ بنائے سب چیزیں مروت صاحب نے کیا ہے مروت صاحب آپ نوکری کے چکر میں آپ ووڈ دو گی روڈ بنائے اس نے سب چیزیں صحیح کیا ہے مروت صاحب کا ووڈ ہے پیٹی آئی کو کیوں کر رہے ہو جی ساب بند ہے کرفٹ نہیں ہے سب کو پتہ کرفٹ نہیں ہے دو نمبر بندہ نہیں ہے اب دو کسے وڈ کر رہے ہو الیکشن میں تو کافی سیاست دان کڑے ہو رہے ہیں دیکھیں قابل قبول تو عمران خان ہی ہے انشاءاللہ عمران خان کو جتائیں گے عمران خان کو پیٹی آئی سر پھر یہ پوشیدہ بات ہے پھر دیکھیں گے کس کو دیں گے آپ کے ایک زبردست مقابلہ ہونے جا رہا ہے پی ایس ایک سو پانچ پر آپ کی مخالف سعید غانی صاحب ہے مضبوط کینڈیٹ ہے آپ بھی مضبوط کینڈیٹ ہوں گے تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہو اس الیکشن سر انشاءاللہ اس میں ہماری جیت ہے اور بلدیات کے اندر تقریباً ماشاءاللہ سب سے زیادہ ہوڈ بھی ہم لوگوں نے لیے سب آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ماضی میں ہوا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی انشاءاللہ یہاں سے ہم جیت کے بھی دکھائیں گے اور ان باری کینڈیٹیٹر کو بھی دکھائیں گے کہ جیت کس کو بولتی ہے انشاءاللہ یہاں عمران خان کی جیت ہوئی تھی آپ لوگ کے پاس اپنے پارٹی کا سیمبل بھی نہیں ہے بیٹ نہیں ہے تو آزاد الیکشن کس طرح ہو رہا ہے میرے بھائی انشاءاللہ ہر گھر تک ہم اپنی آواز پہنچائیں گے جو ہمارا نشان ہے اینے کے اوپر بیڈ آ رہا ہے پی ایس ایک سو پانچ کے اوپر وکیٹ آ رہی ہے اور ایک سو چار کے اندر ہمارا لیپٹو باہر ہے یہ ہمارے جو اینے کا پی ایس ایک سو چار اور ایک سو پانچ کے جو ہے نا یہ نشان ہے اور انشاءاللہ ہم گھر گھر تک یہ آواز پہنچائیں گے کہ یہ پاکستان تیریک انصاف کے جو نمائندے ہیں یہاں سے منتخف ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو نظر آئے گا یہی عوام یہی عوام ہوت بھی ڈالے گی اور انشاءاللہ یہی عوام ان کو بتائی گی کہ ان چوروں کو کہ ہم نے کس طریقے سے خان صاحب کو کامیاب کرنا ہے اور انشاءاللہ یہاں سے کنڈیڈیٹ پاکستان تیریک انصاف کے جی ہمارے پاس ویورز اس وقت زہور صاحب موجود زہور ایڈوکیٹ زہور صاحب موجود ہے اینے دوستو سیندی سے جو الیکشن لڑ رہے ہیں پاکستان تیریک انصاف کی طرف سے آزاد امید بار کے شکل میں موجود ہے یہاں پر ان سے سوال کریں گے کیا علاہ مار ہے اسلام علیکم صاحب سر آپ آزاد الیکشن لڑ رہے ہو پارٹی کے سیمبل نہیں ہے تو آپ کیسے لڑاؤں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو آپ کو میں اپنا نام بتاؤں میرا نام جو ہے میرا اپنا جو نام میرا نام ہے زہور دین میرا نام ہے اور میرا انتخابی نشان ہے پنن بینڈ میرا انتخابی نشان ہے آپ کو ویسے بھی اندازہ ہوگا کہ آج آج کا جو دین ہے یہ ایک شورٹ نوٹس میں اتنی زیادہ عوام نکل آئی ہے تو ہماری کمپین تو انشاءاللہ آج کے دین ہی آج ہی کمپین جنہاں ہماری آج ہی ہو جائے گی انشاءاللہ باقی اللہ ہمارے پاس کافی زیادہ دین ہے عوام کے اندر شہور ہیں وہ صرف وہ صرف خان کا نام سن کے جو بھی نشانوں کا اسے ہی کو بند شارٹ اپا ماریں گے کیا پلین کیا آپ نے آپ کے پاس سیمبل نہیں ہے کیا پلین کے ساتھ جاؤ گے آپ دیکھیں آج کے لوگ جنا وہ والے لوگ نہیں ہیں شہور والے لوگ ہیں جیسا کہ پہلے بھی میں نے کہا کہ لوگوں کو پتہ ہے چاہیے بیٹھ ہو چاہیے بلہ ہو چاہیے جنا ٹیبل ٹینس ہو چاہیے جنا لیپ ٹاپ ہو لوگوں کے پاس شہور ہے وہ پوچھتے ہیں بگا جا پوچھتے ہیں کہ پیٹی آئی کا نشان کونسا ہے لوگوں کو پیسے بھی پوچھتے ہیں بگا جا پوچھتے رہتے ہیں کہ ان کا نشان کیا ہے اسی نشان پھر انشاءاللہ وہ چپ ہمارے ہیں تو ان سے پوچھیں گے کہ آپ کی الیکشن کا کیا لائے عمل ہے تو جی سر آپ کے پاس لوگ بیٹھ نہیں ہے آپ کیسے لڑوں گے ہمارا کمپین تو ہماری خان صاحب نے کر دی ہے آپ لوگ خود آپ لوگ خود اطاف سے رہ کے آئے ہو ہمیں بھی اطاف میں رکھا گیا ہے عوام نے سب کچھ دیکھا ہے عوام نے سب کچھ دیکھا ہے آٹھ فروری کو عوام بدلہ لے گی اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو لگا کے پارٹی ختم ہو جائے گی آپ کو اتنے سخ لوگ ملیں گے کہیں پہ بغیر سمبل جب دیا سمبل لے لیا پھر بھی اس طرح لوگ کھڑے ہوئے آپ یہ رج دیکھیں آپ کے لوگ دیکھیں یہاں پہ یہ لوگ عوام وہ ستائے ہوئے لوگ ہیں جن کو آپ سمجھ رہے ہیں ڈرات ہم کہا کے گھر میں آپ بند کر دیں گے ایسا نہیں ہوا ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی اس 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 کو ہم آپ کو ہماری جو کمپین ہے وہ صرف اتنی سی ہے کہ ہم نے انتخابی نشان کو گھر تک پہنچانا ہے کیسے پہنچا ہوگی یہ پلین بتاؤ اس کو کیسے پہنچائیں گے سوشل میڈیا ہوگی فیزیکل میڈیا ہوگی ہم لوگ ڈور ٹو ڈور بھی جائیں گے اور انشاءاللہ برادریوں میں بھی تقسیم کریں گے اس کو میں آپ کو بتا رہو رٹا دوں گا میں آپ کو ہمانے جو پالیسی بنائی ہے کچھ چیز نہ دارا سی انڈرگراؤنڈ ہے میں رٹا دوں گا اس کا باقی ہمارا کوئی کام نہیں ہے آپ یقین کریں عوام بھری بیٹھی ہے انشاءاللہ تعالی عوام اپنی اگریشن اپنی طاقت کا استعمال وہ ووٹ میں دے گی سلام آپ سے کہہ رہے جارہوں کہ پاکستان تھی ریکن صاحب کے ورکر کا پہلا ریلی ہونے جاری اس کے حوالے سے آپ کیا کہہ دے میں کہنا چاہتا ہوں جو شہر پاکستان آئے ہوئے شہر عفضل خان مروت اور زہود بھائی کا جو چینل ہے اس کو کمیاب بناو اور جو نا شہر عفضل خان مروت پورا پاکستان میں ہر چپے چپے میں جاتے اب وقت کو گزار لیں گے کوئی مسئلہ نہیں کمپین بھی کریں گے اور لوگوں تک میسیج پہنچ جائے گا مسئلہ انشاءاللہ صرف اینے 237 نہیں پاکستان کی زیادہ تر دو سو انشاءاللہ 200 پلس کی سیٹے پاکستان طریق انصاف کے نام پہ ہوگئے انشاءاللہ دیکشن آنے والے تو پھر آپ کسی جتوار ہیں ہم لوگ انشاءاللہ ہم سے تو بلک نشان لے لیے لیکن ہمیں فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہمارا نظریہ خان صاحب ہے جس نے عوام کو شعور دیے اور انشاءاللہ پی اے سک سو پانچ سے ہنیف سواتی کو انشاءاللہ ہم جتائیں گے اور اینے سے زہور مسعود کو جو پی ٹی آئی کے کینیڈیر دے جو انشاءاللہ کیونکہ ہمارے انتخاب انشاءاللہ امران خان ہے اور یہ تو پورا پاکستان مانتا ہے کہ سب سے زیادہ پڑھے لیکھے لوگ پڑھا لیکھا طبقہ اور نوجوان طبقہ ایٹی پرسنٹ امران خان صاحب کے ساتھ ہے ووٹ امران خان کا صرف کیوں اس نے ہمارے کو ایک ویجن دیا ہے چوروں ڈکیٹوں کا ساتھ نہیں دینا ہے ان لوگوں نے ہمارے ستر سال سے ہمارا ملک کھایا ہے اور کچھ نہیں کیا ہے انہوں نے ہمارے کو صرف لارے لپے دیئے نہ یو این میں جا کے آواز کس نے اٹھائی ہمارے رسول کے بارے میں امران خان نے اسلاموفوبیا کا لیڈر کون بنے امران خان ان لوگوں نے کیا ہی کیا ہے یہ مولانا موٹروے بنوائے جی موٹروے بنوائے موٹروے نہیں بنوائے امران خان نے موٹروے تو اس نے بنائے لیکن اس کو ہم چاٹے ہیں کیا کرے ہیں اس کا موٹروے سے تو قومیں نہیں بنتی ہیں ہمارے لیڈر نے موٹروے بنائے بم پاڑے بم بم نہیں پاڑے بم پاڑے موٹروے ان لوگ حکومت میں 131 ڈرون عملے ہوئے خان ساڑھے تین سال حکومت کر کے کہ ایک ڈرون عملہ نہیں ہوا ہے اس نے امریکہ کو اڈے نہیں دیئے یہی وجہ نے امران خان کا یہودیوں کے خلاف ہے ہم بھی امران خان کے ساتھ امران خان کو انشاءاللہ لوٹیرو سے لوٹیرو کی سو سال کی زندگی سے امران خان کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے باقی بغیرت لیڈر باقی سارے بغیرت سے بغیرت نکلے سارے ڈاکو چور مافیا سب نکلے اس لیے کہ ایک ڈیزل بھی ہے امران خان نے کیا خاص کیا ہے امران خان نے ہمارے شعور دیا ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق بتایا ہے سب کچھ بتایا ہے جاں اکوائے میں بتایا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے اس کے خلاف بولنے سے ہمارے کو درد ہوتا ہے یہ بتایا ہمارے کو عوام کے لیے بہت کچھ کی ہے کیا بہت کچھ کی ہے عوام کو سیحت کار دیا ہے غریبوں کے لیے رنگر خانے بنائے